اسلام علیکم آپ بتائیں کیا کہتے ہیں اس گورنمنٹ کے بارے میں جو گورنمنٹ آئی جنہوں نے یہ دعوے کیے تھے کہ یہ چیزیں سسٹی کریں گے کیا سمجھ رہے ہیں یہ سارے چور ہیں اور کیا ہے عمران کھان اچھا تھا بلکل اسلام علیکم آپ کیا سمجھ رہے ہیں یہ بلکل چور ہیں عمران ہاں اچھا ہے عمران ہاں اچھا ہے مجھے بتائیں یہ میں بتا تھا چلو ابھی میں گجرا والا کے ایک شہر گجرا والا کی ایک تفصیل وزیر آباد میں موجود ہوں جسے ہمیشہ یہاں سے نونلک جیتے ہیں یہ سر کیا سمجھ رہے ہیں پہلے یہ بڑے دعوے کر رہے تھے کہ ہم تبدیلی لائیں گے ہم پٹرول سلسا کریں گے پٹرول پچتر بھی ہونا چاہیے ہمیں موقع دو میں گائم کاؤ مارچ کیا تھا انہوں نے یہ ڈرامباد لوگ ہیں ایسے ہی انہوں نے کرنا ہے پہلے عمرانہ کو یہ کہہ رہے تھے یہ گلت ہے گلت ہے اب ان کا حال دیکھ لو چور ہیں جی چور ہیں وعلیکم سلام صاحب کیا کہنا چاہیں گے ابھی جو ملکی حالات ہیں اس گورمنٹ کے بارے میں کیا کہیں گورمنٹ کے بارے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ان کے دعوے دیکھ لیں اب ان کا مارچ دیکھ لیں لانگ مارچ کس کس بنابے نکلا تھا مہنگائے کے نام پہ اور آپ نے یہ کیسز کلیر کروا رہے ہیں ادرائی ان کا کوئی اور بنیادی مقصد نہیں ہے عوام کو یہ نہیں سوچ رہے ہیں عوام کا کیا کرنا ہے ان کا کوئی مقصد نہیں ان کا مقصد یہ ہے حکومت میں آنا اپنے کیسز گلیئر کروانے آپ نے نیوز میں دیکھا ہے کہ وہ نیاب کے جو قصور وار ہیں ان کو پکڑنا نہیں ہے یہ آپ ان کا طریقہ دیکھ لیں مہنگائی عوام کا تو ان کو پروائی نہیں ہے شباز شریف صاحب دیکھ لیں نلائک ترین آدمی ہیں یہ امرانہان کی حکومت میں مہنگائی کا صاحب لگا لیں ابھی لگا لیں لانگ مارچ جن کا مقصد ہی بلکل حراب تھا اور الحمدللہ ہم نے ووٹ دیئے تھے امرانہان کو اس بنیاد پہ کہ وہ ایک سچا ایماندار شخص ہے اور انشاءاللہ جا سمجھتے ہیں امرانہان نے آپ کے ووٹ کا حق ادا کیا بلکل بلکل کیا انٹرنیشنل لیول پہ بھی کیا شباز شریف کے بارے میں کیا کہتے ہیں مہنگائی مقاو مارچ کیا تھا انہوں نے یہ کہا تھا پٹرول پچتر پہ ہونا چاہیے اس حکومت کے حلاف دیکھیں یہ پنجاب حکومت یہ ایک پنجاب حکومت پورا پنجاب جی ٹھیک ہے پنجاب نہیں آپ نے چلانا پورا پاکستان چلانا ہے پاکستان اندر اور بیرونے ملک میں جو آوٹ آف کانٹری میں پاکستانی لوگ گئے ہوئے ہیں ان کا بھی حیال کرنا ہے آپ نے پاکستان کا نہیں سوچنا لیکن اس کے بارے میں انٹرنیشنل لیول پہ پاکستان کی عزت اور وقار جو امرانہا نے بنایا وہ ان لوگوں نے نہیں بنایا اور نہ ان میں اتنی حمت ہے بہت شکریہ جی سر السلام علیکم کیا کہنا چاہیں گے اس گورنمنٹ کے بارے میں سر اس گورنمنٹ کا آپ کو پتہ ہے یا دیکھ لیں کہ جتنی منگائی انہوں نے کر دی ہوئی ہے ادھر جو غریب طبق ہے اس کا کوئی حال نہیں اور دوسرا یہ ہے کہ غریب طبق کے علاوہ جو تنہادار ہیں ان کا بھی کوئی حال نہیں ابھی چیک کر لیں آپ کی قیمت یا پٹرول کی قیمت کوئی چیز بھی سمجھ لیں کہ جو لوگ تھے نا وائٹ کالر وہ بھی اب مجبور ہو گئے ہیں کہ ابھی مثلا جن کے پاس گاڑی ہے وہ لوکل سفر کر رہے ہیں صرف اس وجہ سے لیکن آنے سے پہلے تو بڑے دعوے کر رہے تھے میں گائی مکاو مارچ کیا تھا اور یہ کہہ رہے تھے کہ ہم ملک کو بہتر کر لیں گے کوئی بہتری آئی ہو کوئی بہتری نہیں ان سے آپ توقع بھی نہیں کر سکتے بہتری کی کیونکہ ان لوگوں یہ جتنے بھی ڈاکوچ ہو رہا ہیں یہ کٹھی ہو گئے ہیں تو یہ صرف آپ نے کیسز کے لیے آئے ہیں بہتری آئی ہے ان کی اپنی زندگی میں آئی ہے کیسز ختم ہو گئے کرزے معاف ہو گئے پرچے ختم ہو گئے سب کچھ ختم ہو گئے ان کو کھلی شوٹی ملکی ہے لوٹو باکستانی عوام کو کیسے میں بتاتا ہوں پیٹرول مہنگیا ہوا کس پر بوجھ ڈالا عوام پر بجلی مہنگی کس پر بوجھ ڈالا عوام پر ٹیکسز لگنے جا رہے ہیں کس پر بوجھ ڈالا عوام پر تو یہ کونسے حقوقہ تحفظ کر رہے ہیں کسی نے پوچھے یہ اپنے حقوقہ تحفظ کر رہے ہیں بھائی جان جو انہوں نے آئی ایم ایف سے کرزہ لینے کدھر لگنے کبھی کسی نے سوچے ہیں ستر سال میں جو کرزہ لیا گیا ہے کدھر لگا ہے یہ روٹے پچھلے ستر سال سے شاید بنی ہوئی ہے ستر سال میں تیس سال سے پہلے بنی ہوئی ہوگی تو کیا ملے پاکستانی قوم کو وزیرہ باد کی عوام کیا بین ہے گجرات کی عوام کیا ملے گجرہ والوں کو سڑکے ملی ہیں ان کو پتہ چل گیا ہے کہ عوام صرف سڑکے لینی ہیں ان کو اور کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے غریب جائے بارڈ میں بائی جان ان کو صرف چھٹی جائید کھلی وہ ان کو مل گئی ہے اب ان کا مشن صرف لوٹنے 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 میں پاکستانی ٹی وی چینلز کو یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ چھوڑیں نون پی ٹی آئی بٹھائیں ان کو بھی کسی ایک غریب کے نمائندے کو بھی تو بٹھائیں اپنے ساتھ وہ بتائیں آپ کو کہ غریب کے مسائل کیا ہے غریب کس سال میں جی رہا ہے غریب روز مر رہا ہے ہر گھنٹے مر رہا ہے جب بیٹی کو دیکھتا ہے بھوکا جب بیٹے کی سکول فیس نہیں ادا کر سکتا اپنے مقدر حلقوں سے یہ گزارش کرتا ہوں اللہ کا واسطہ ہے پاکستانی قوم کے غریب اور غیور پاکستانیوں کی امید نہ ٹوٹنے دیں آپ سے امید ہے ان پاکستانی قوم کے غریبوں کی ان کو واحد آسرہ اللہ کے بعد آپ ہیں کہ آپ پاکستانی قوم کے سب سے بڑے محبے وطن ہیں یقین مانیں لیکن دل کو ٹھیس پہنچ رہی ہے ٹھیس پہنچ رہی ہے جس طرح یہ لوگ ملک کو لوٹ رہے ہیں آپ سے گزارش ہے ان لہاروں کے ہاتھوں سے یہ مسند چھین لیں وگرنہ ان کا تو انجام ہو گئی ہوگا باقی بھی دماغ دم مست کلندر ہوگا بہت شکریہ آپ بتائیں یہ جو گورمنٹ ہے مہنگائی مقاومارچ انہوں نے کیا انہوں نے یہ کہا ہمیں حکومت دیں ہم چیزیں سشی کریں گے ابھی آپ حالات دیکھ رہے ہیں ملک کے جس طرح چیزوں میں اضافہ ہو رہے ہیں کیا کہنا چاہیں گے دیکھیں جی سب سے پہلے تو حالات بہت خراب کر دی اس حکومت نے یہ تقریبا کہہ لیں کہ امران خان کی جو حکومت تھی وہ کچھ بہتر تھی اس لحاظ سے کہ اس نے مہنگائی نہیں تھی کی جو کنٹرول کیا ہوا تھا وہ بہتر تھا انہوں نے آتے ساری تیس سر پہ ایک دفعہ پٹرول بگڑا دیا تیس سر پہ ایک دفعہ بڑا ساٹھ رو پہ ایک ہفتے کے اندر اندر بڑھا دیا ہمارے ملک میں ایک چیز بڑھتی ہے تو ایک چیز بڑھنے سے سوئی تک قیمت بڑھا دیتے ہیں اب دکاندار کے پاس گئی لینے چار سو بیس سر پہ پہلے ہانڈی آئل ملتا تھا اب چھے سو بیس سر پہ چلا گیا ہے اتنا ڈیفرنڈ عوام پہ اوپر بوجھ بڑھے گا تو عوام تو ان کو بدوائیں دے گی ان کے اچھے فیور میں کوئی بات نہیں کریں گے جب بھی حکومت یہ جب بھی آتے ہیں ہمارے پاس یہ یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے آج تک کسی نے یہ کام نہیں اس پارٹی نے نون لکھ نے نہیں کیا وہ اس لیے نہیں یہ جھوٹے وعدے کرتے ہیں سب کو ایک طرف اب دونوں پارٹییں کٹھی ہو گئی ہیں پیپل پارٹی بھی اور یہ نون لکھ بھی دونوں کٹھی ہو گئے اس حکومت کو ختم کیا ہے ایک سیڈ پہ ختم کیا ہے اور یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے یہ تو جو پچیس بندے لیدہ ہوئے تھے وہ بھی آپ کو پتا ہے پوری پبلک کو پتا ہے وہ کروڑا روپیہ لے کر لیدہ ہوئے ہیں یہ بات ہے کہ یہ تو بندے کو خریدتے ہیں غریب کا ان کو کوئی حساس نہیں ہے نہ ہے تو یہ غریب کو کچھ دیتے ہیں سرکاری ملازم ہے تو اس کی تنہا چالیس ہزار ہے وہ بھی آپ انہوں نے ٹیکس لگا دیا ہے کہ جس کی چالیس ہزار تنہا ہے اس کو ٹیکس لگا دیں گے پھر کس چیز کا ٹیکس لگا رہے ہو آپ لوگ کے محل بڑھنے ہوئے ہیں انگلینڈ میں ہیں باہر کے ملکوں میں آپ کے بچے پاکستانی ہیں تو بچے پاکستانی ہیں آپ کیا سمجھ رہے ہیں امران خان ٹھیک تھا ان سے دیکھیں امران خان نے جو کام کیے اس نے مگائی نہیں کی اس نے جتنا کنٹرول کرنا تھا وہ کر دیا اب اس نے ایک نعرہ لگایا تھا ہم مدینہ کی ریاست بنائیں گے اب اس نے تو کہے اب ہم لوگوں نے بنانا ہے نا یہ برائی جونسی ہوتی ہے ہم نے روکنی ہے مگائی روکنی ہے حکمرانوں کے ساتھ مل کے ہوں گے تب بھی یہ مدینہ کی ریاست بنے گی ایک بندے کے کہنے سے مدینہ کی ریاست نہیں بنتی یہ ہم سب مسلمانوں اور جو بھی یہاں پہ لوگ رہتے ہیں ان کا فرض ہے شباز شریف صاحب کے بارے میں کیا کہنا ہے شباز شریف کے بارے میں کیا کہیں گے اس کے بارے میں تو اللہ ہی کہہ سکتے ہیں عوام نہیں کہہ سکتے ہیں اللہ ہی حافظ کیونکہ پبلک سب ان کو دیکھنا پسند نہیں کرتی ان کو تو آپ دیکھنا پسند نہیں کرتی وہ کہتا جی کے بی کی میں گیا تھا اس نے کہا جی آپ آٹھا مہنگا ہوگا میں کپڑے اتار کے تو آٹھا سستہ اوہ یار تیرے کپڑے بھی اس کابل نہیں ہے جو کوئی خریدے وہ جو کوئی خریدے وہ کپڑے بھی اس کابل نہیں ہے بہت شکریہ بہت شکریہ